گلے گلزار رزویت پیرے طریقت رہبر راہ شریعت سہزادہ سرگار حضور خمر بللہ حضرت اللہمہ اصحاہ مفتی عمر رضا خان صاحب بللہ کی بارگاہ میں جیہوں نے اہل چھپرہ کو سرفراز فرمایا اور اپنا قیمتی وقت دے کر حضور اس وقت ممبر نور پہ تشریف فرما ہے خاندان اعلیٰ حضرت کے اس عظیم فرد کی آمد ہم اہل سارن کے لیے بہت بڑی بات ہے اس لیے میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ جو لوگ بھی حضرت کے دامن سے منسلک ہونا چاہتے ہیں سلسے قادریہ رضیہ سے منسلک ہونا چاہتے ہیں بیت اور مرید ہونا چاہتے ہیں آپ کے لیے بہت ہی حسین اور سنہرہ موقع حافظ و قاری تاج محمد صاحب مولانا ممتاز صاحب اور اکینے کمیٹی نے آپ کے لیے سنہرہ موقع انایت کیا ہے کہ حضور کی آمد ہوئی ہے اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے اور آپ حضرت سے گزارش کروں گا کہ اختتام کے بعد حضور کے خطاب کے بعد دعا سلام کے بعد آپ لوگ جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں آپ ان کے دامن سے منسلک ہو کر دنیا میں بواقار ہو جائیں گے اور جب عالی حضرت کے خاندان کے چسم و چراغ کے دامن سے منسلک ہو جائیے گا تو انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب اور قل قیامت کے میدان بھی کامیاب ہو جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ ہمارے لیے بختاوری بلند نصیبی کی بات ہے کہ حضرت کی آمد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو ہم سبوں کے لیے مبارک فرمائے اور اس ادارے میں حضرت کا قدم پڑا ہے تو اللہ ان کی آمد کی برکت سے اس ادارے کو دین دونی راچ و گنی ترقی عطا فرمائے امسال چھے حافظ قرآن پیدا ہوئے ہیں تو اگلے سال ان کی آمد کی برکت ہو جائے کہ چھے کے بجائے یہاں تیس تیس چالیس چالیس سفہز اکرام یہاں سے پیدا ہوئے انشاءاللہ تو آئیے وہ خوبصورت مندر دیکھیں آپ نے دنیاوی دلہوں کو دیکھا ہوگا آج اسلامی دلہوں کا قافلہ آپ کے اس عظیم ادارے سے نکل رہے ہیں یہ چھے عدد حافظ قرآن ہیں جن کے سروں پہ حفظ قرآن کی دستار رکھی جا رہی ہے اب میں اعلان کروں گا اور یہ بچے خوش نصیب ہیں کہ اتنی عظیم ہستی کے ہاتھوں سے ان کے سر پہ حفظ قرآن کی دستار رکھی جا رہی ہے میں اس ادارے کے تمام مولیمین کو میں مبارک بات پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی محبت اور آپ کی محنت نے اتنی جلدی ان چھے چھے بچوں کو حافظ قرآن بنایا اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور یہ بچے پوری زندگی قرآن مقدس کے ایک ایک لفظ کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں اللہ اس بات انہیں توفیق عطا فرمائے میں نام کا اعلان کرتا ہوں اور یہ بچے کھڑے ہوں گے ان کے سر پہ حفظ قرآن کی دستار رکھی جائے گی ان کے ماباپ کے لئے آج اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ ان کا بیتہ حافظ قرآن بن گیا ایک دو خوشی یہاں ہو رہی ہوگی دوسری خوشی کل قیامت کے میدان میں جب ماباپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہے تو آواز دینے والا آواز دے گا یہ حفظ قرآن کے والد ہیں یا ان کے والدین ہیں تو یہ عظیم خوشی ایک ماں کو ایک باپ کو اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا بیتہ حفظ قرآن بنتا ہے میں ناموں کا اعلان کرتا ہوں ایک نمبر پر حافظ محمد سمی حیدر ابن محمد عثمان انساری یہ سیتہ مرحی کے رہنے والے ہیں جو آپ کے زیلہ میں رہ کر یہ صدارے میں رہ کر میں حضرت حافظ اقاری ایوب صاحب قبلہ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ درہ سا اس کام میں ہاتھ بٹائیں اس لیے کہ آپ شیخ الوفاز ہیں دال ام نیمیہ میں آپ کے خدمت ہو رہی ہے اب یہ پہلے نمبر پر حافظ محمد سمی حیدر ابن محمد عثمان انساری سیتہ مرحی ان کے سر پہ حفظ قرآن کی یہ مبارک دستار رکھی جا رہی ہے آج ان کا مقدر اسمان کی بلندی کو چھو رہا ہے اور ان کے ساتھ ان کے والد ان کی ماں کو جو خوشی ہوئی ہوگی اس کو لفظوں میں پیشنے کیا جا سکتا دوسرے نمبر پر حافظ محمد انسار رضا ابن محمد عبداللطیف اچھپراسارن آپ کے اسی زیلے کا ایک بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے ان کے سر پہ بھی حفظ قرآن کی دستار رکھی جا رہی ہے خوبصورت منظر کو آپ دیکھیں تیسرے نمبر پر حافظ محمد ازھرودین ابن محمد یونس انساری سیتا مری چوتھے نمبر پر حافظ محمد نظر عالم ابن محمد مسافر انساری یعنی سیتا مری پانچوے نمبر پر حافظ محمد عید محمد ابن محمد اجاز الحق سیتا مری پانچوے نمبر چھتے نمبر پر قاری محمد رزوان علی ابن عبدالغفار سیتا مریے چھے بچے جو حافظ و قاری بن کے آپ کے دارنم غوثیات تیگیا سے نکل رہے ہیں آپ پیسے دارے کو یہوں اور دھان دیتے ہیں یہ دارہ آپ کو حافظ قرآن دے رہا ہے تو آج آپ کے حدیعہ ہوا ایک ایک دھان چاول کے ہوں سب وصول ہوتا دکھ رہا ہے کہ آپ پیسے دارے کو جو محنتوں محبتوں کا سوغات پیس کیا کرتے ہیں یہ دارہ آپ کو قوم کا امام دے رہا ہے حافظ قرآن دے رہا ہے یہ دارنم تیگیا دارنم غوثیات تیگیا کا فیضان دیکھئے دلہ بنے ہیں حافظ قرآن دیکھئے اسلامی دلہوں کا قافلہ ہے جو آپ کی نظروں کے سامنے ہیں یہی بچے پوری دنیا میں سینہ سے پر ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ اگر تفاہ نہ جائے تیرے ٹوٹے سفینے میں اگر تفاہ نہ جائے تیرے ٹوٹے سفینے میں نبی کا نام لے لو تو پہو جاؤ مدینے میں جہاں بھر کے اگر تم خدم خانے جھلا ڈالو مٹانا پاؤ گے قرآن جو ہے حافظ کے سینے میں یہ حضرت حافظ قرآن ایوب صاحب قبلہ جو ہمارے دارنم نیمیہ کے شیخ الوفاز ہے یہ ان بچوں کو انوار شریعت دے رہے ہیں جو حافظ بسیر ححمد صاحب اپنے ہاتھوں سے گفت کر دی اور کب صاحب کے کون صاحب ہیں چھے آدمی ہیں چھے بچوں کو حافظ قرآن دے رہے ہیں قرآن مقدس دے رہے ہیں آپ اپاز اگرام کو تو یہ آپ سبوں کی محبت آرے کتنا بھائی بیڈیو بنا رہے ہیں حضرت بیٹھے ہوئے بن کیجئے اور سنیے اور برعیلی شریف کے تبرکات وگرہ کو آپ حاصل کرنا چاہے لوگ ایک شرمہ لینے کے لئے برعیلی کے سفر گیا کرتے ہیں اور آپ کی قسمت ہے کہ علامہ چمن قادری صاحب اللہ ان کمر میں اور برکتیں عطا فرمائے کہ کبھی ہمارے حضور ہمارے مخزن فیض و کرم حضور علامہ قمر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر گیا کرتے تھے آج ان کے شہزادے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تعویز لینا ہو برعیلی شریف کے لئے کا اور یہ امٹھی لینا ہو سرما لینا ہو جو کچھ لینا برعیلی شریف کے تبرکات کے لئے حضرت علامہ چمن قادری صاحب سے آپ رابطہ کیجئے گا تو یہ ویڈیو گرافی نہیں ہو رہا ہے وڈیو کیجئے یہ برعیلی حصہ آپ جہاں جببہ اور دستار کا سودا نہیں ہوتا برعیلی وہ سہرے جہاں چتائی کے ایک دھاگے کی بھی سودا نہیں ہوتا ہے نا اس لئے آپ وہاں کے شہزادے کی زیارت کریں اس لئے ویڈیو گرافی صاحب پرحیز کریں اور اس دیر کے بعد آپ بیعت ہونے کی بھی تیاری کر لیں اتنے عظیم دامنچ منسلک ہو کر آپ دنیا میں انمول ہو جائیے گا